مبارک مہینے رمضان کی خوبصورتی اس سے آتی ہے کہ اس میں بہت ساری عبادت ہیں اس لئے دوسرے مہینوں کے مقابلے یہ الگ ہے یہ لوگوں کے لئے اور مومنوں کے لئے زیادہ خوبصورت ہے بلکل اور مہینے بھی ہیں اور وہ سارے ہی مبارک ہیں لیکن اللہ عز و جللہ نے رمضان کے مہینے کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے خاص بنایا ہے اللہ عز و جللہ کہتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے شابان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ امت کا مہینہ ہے اس لئے ہمیں زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا یہ ہمارے لئے حدیعہ ہے جتنے زیادہ حکم لوگ مانیں گے اتنے زیادہ حدیعہ مومنین کو ملیں گے اللہ نے جو خوبصورتی دی ہے وہ اس سے آتی ہے وہ اس کو گیارہ مہینوں کا سلطان بلاتے ہیں بلکل رمضان کا مہینہ ایسا ہی ہے اس میں روزہ ہے اور پھر سہور ہے سہور نفل عبادت میں آتی ہے بینہ سہور کے روزہ رکھنا ممکن ہے لیکن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سہور کرنے کو کہتے ہیں اٹھ کر پانی پینہ بھی سہور مانا جاتا ہے جو کی ایک رات دیلے کھاتا ہے اور پھر اپنے بستر سے نہیں اٹھتا وہ سہور کھو دیتا ہے وہ خود کو برکت سے اور ثواب سے محروم رکھتا ہے اور یہ زیادہ مشکل ہے ہر چیز جو اللہ عز و جللہ نے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی ہے وہ ہمارے لئے فائدے مند ہیں دونوں روحانی اور جسمانی طور اسی لئے سہور ضروری ہے اس کو کرنا اچھا ہے اس کے بعد روزہ ہے اور پھر تراوی کی نماز ہے عشاء کے بعد یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جس سے یہ فرض نہ ہو جائے انہوں نے اس کو ایک یا دو دفعہ ہی جماعت کے ساتھ پڑی ہے اور اس کو گھر پر پڑھا کرتے تھے تو اس کو جماعت کے ساتھ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں شروع کی گئی یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خلفاء راشدین کی سنت ہے وہ ایک ہی بات ہے تراوی بیس رکعت میں پڑی جاتی ہے اب انہوں نے یہ ایک نئی چیز بنا لی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں یا کم پڑ سکتے ہیں یہ سدیوں سے بیس رکعت میں ہی پڑی جاتی ہے ابھی آخری زمانے میں شیطان کی فتنے کی وجہ سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم آٹھ رکعت پڑیں گے عرب ایسے پڑتے ہیں تو عرب اس کو کیسے پڑتے ہیں اگر آپ عربوں کی طرح کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیس رکعت پڑیں وہ مدینہ منورہ میں بیس رکعت پڑتے ہیں اور اس کو ختم کے ساتھ پڑتے ہیں تو پھر ان کے جیسے کریں اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آٹھ رکعت کافی ہیں شیطان ہر چیز کر رہا ہے جو وہ کر سکتا ہے جس سے کی لوگ کم فضیلت پائیں بہت سارے لوگ ہیں جو پڑتے نہیں اور روزے بھی نہیں رکھتے وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو پہلے سے ہی ہمارے ہاتھ میں ہیں شیطان اور اس کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ فضیلت سے محروم رہ جائیں ہمیں ان کو نہیں سننا ہے جتنی زیادہ عبادت ہم اس مہینے میں کریں گے اتنی زیادہ فضیلت یہ لائے گا انشاءاللہ اللہ اس کو مبارک کرے اور اللہ اس کی برکت کو بڑھا انشاءاللہ